اسلام علیکم قائز کیا لچھا لیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آگئی وہ نیوز جس کا انتظار تھا کافی ٹائم سے ایک نیوز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب کے اوپر ایک رومنگ کر رہی تھی کہ پپ جیوالے ڈیوائز بین لے کے آ رہے ہیں تو آج پپ جیوالوں کی طرف سے افیشل میل آگئی ہے ڈیوائز بین فیچر تو اس میں ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ بھی چیٹنگ کر رہے تھے اور اس کو منپلیٹ کر کے ڈیٹا کو جو بھی فائلز ہیں اس کو گیم کھیل رہے تھے اب سے ان کی آئی ڈی نہیں ان کی ڈیوائز بین ہوگی تو یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈیوائز ہے وہ پرمنٹلی بین ہو جائے گی اس میں نہ ہی آپ کی دوبارہ سے پپ جی انسٹال ہوگی اور نہ ہی کچھ ہوگا تو آپ کی ڈیوائز بین ہوگی پہلے اکاؤنٹس بین ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانا ایزی ہے دوسری فیس بک بنا لو ٹوٹر بنا لو آئی ڈی ڈالو اس کے اندر میں چیٹنگ کرتے تھے اور ہیکس لگا کے کھیلتے تھے اب سے آپ کی ڈیوائز بین ہوگی پرمنٹلی یہاں پہ انہوں نے یہ چیز نہیں منچن کی ہے کہ پانچ سال دس سال ایک سال پرمنٹلی آپ کی ڈیوائز بین ہو جائے گی تو گائز ٹیک کیا نیکس ٹائم جب بھی آپ کوئی بھی فائل یوز کریں کوئی بھی ایسے بگز یوز کریں تو کیرفولی کیونکہ آپ کی ڈیوائز بین ہوگی آئی ڈی بنانا ایزی ہے اس میں کچھ نہیں لگتا کچھ جیسا آپ نے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانا ہے اور پب جی انسٹال کر کے لوگ ان کر دینا ہے مگر آپ سے آپ کی ڈیوائز بین ہوگی جب ڈیوائز بین ہوگی تو آپ پب جی نہیں کھیل سکتے اس میں پرمنٹ ڈیوائز بین ہے اور ساتھ یہ انہوں نے بلوہ منشن آسکنگ کوئیسٹن کا کچھ آنسر لکھا ہوا بلوہ is the list of the frequently asked questions جو بہت سارے لوگ اکسر پوچھتے رہتے ہیں ساند stolen کوئی ویڈیوائی ویڈیوائی جو user of the disciplinary cheat and continue to advisory affect the gaming environment to increase the accuracy of the combating behavior that undermine game fairness once a device identified as a being used for the molecular purpose it will not longer be possible to login or create any game account on that device اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یار اس کا جو اینا کرائیٹیریہ کیا ہوگا مطلب کس حساب سے جو اینا وہ جو گیم کھیل رہے ہیں وہ بین ہوگی تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پکڑا گیا چیٹ کرتے ہوئے تو اس کی ڈیوائس کو پرمنٹلی بین کر دیا جائے گا اور اس ڈیوائس کے اندر گیم انسٹال نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کا اکاؤنٹ لوگ ان ہوگا تو گائز یہ ٹیک کیئر کر لیں جو بندے بھی فائل وغیرہ یوز کرتے تھے چیٹنگ وغیرہ کرتے تھے وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اب سے آپ کی ڈیوائس بین ہوگی آپ ای ڈی بنا سکتے ہیں مگر ڈیوائس چینج کرنا آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ایک سٹپ لیا گیا ہے انیشیٹیو لیا گیا ہے پب جیوالوں کی طرف سے کیونکہ گیم کمیونیٹی کا جو انوائرمنٹ ہے بہت خراب ہوا تھا بہت سارے چیٹرز کی وجہ سے اور آگے کچھ اور سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کچھ اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے یہ جو بہن آپ کے اوپر لگے گا یہ بہن پرمنٹ لی لگے گا اور یہ لفٹ نہیں ہوگا بہن ختم نہیں ہوگا اور اس کا انصر میں انہوں نے کہا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ بین ہو گیا ہے آپ کی ڈیوائس بین ہو گئی ہے تو آپ جو ہے نا آپ جیسے if your account can be used normally you can login to your account on another device آپ دوسری ڈیوائس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کو login کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ بین ہوا ہے یا فریز ہو گیا ہے مگر وہ جو ان کا standard procedure ہے آپ اس پہ claim کریں گے اگر انہوں نے بین لفٹ کر دیا تو آپ دوسری ڈیوائس میں اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کر سکتے ہیں مگر یہاں ایک question مارک ہے انہوں نے یہ mention کیا ہوا ہے کہ another another device it's mean کہ آپ اس ڈیوائس میں دوبارہ اس اکاؤنٹ کو login نہیں کر سکتے یہ یہاں پہ تھوڑا سا doubt ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ if your account can be used normally you can login to your account on another device if you need to file a claim or ban or frozen account تو یہ question مارک ہے پبجی والوں کی طرف سے جو answer کے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ ban ہو جائے گی اگر آپ کا frozen account آپ کی ڈیوائس ban رہے گی مگر آپ دوسری ڈیوائس میں اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کر سکتے ہو اس ڈیوائس میں نہیں کر سکتے مجھے اس جواب سے یہ تاثر ملا ہے تو please guys stay care کرنا اگر آپ لوگوں کو game کھیلنا ہے continue رکھنا ہے اور safe environment میں کھیلنا ہے تو کسی بھی قسم کے bugs اور جو glitches وغیرہ آتے ہیں game میں اس کو مت use کریں کیونکہ game glitch کی وجہ سے بھی آپ کی ڈی بین ہو سکتی ہے اگر آپ cheat کرتے ہو اور کچھ additional files لگاتے ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کی device ban ہو سکتی ہے اب ڈی بین تو ایک الگ چیز ہے ڈی تو بین ہوگی ہوگی مگر اس کے ساتھ آپ کی device بھی بین ہوگی میرا کام تھا آپ لوگوں کے ساتھ information share کرنا یہ میں نے ایک official announcement دیکھی اور آپ لوگوں کے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ share کر لوں تو فیچر میں please یہ i think from tomorrow یہ implement ہو رہا ہے from tomorrow سے تو please guys کسی بھی قسم کی کوئی بھی files نہ لگائیں اپنے mobile میں 9 cheat use کریں کیونکہ آپ کی device ban ہو جائے گی اگر آپ نے game کھیلنا ہے آپ نے gaming community اور environment کو need and clean رکھنا ہے تو please guys کسی قسم کے کوئی bugs اور یہ چیزیں اپنے mobile میں use نہ کریں تو ایک اچھے environment میں game کھیلیں fair game کھیلیں i hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور please ہمارا target ہے کہ ہم one care subscriber کرنے ہیں تو please یار guys آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے میرے channel کو thank you very much آپ لوگوں کی support کے لیے آپ لوگ بہت زیادہ support کرتے اور میری ویڈیو کو پسند بھی کرتے جو بھی میں upload کرتا ہوں تو love you ہو گیا یار سب کو thank you very much guys